آگے بڑھاتے ہیں اور دوسرے معاملات کی بات کرتے ہیں اور دوسرے معاملات میں سب سے پہلے ہم فوج کی بات کریں گے کیونکہ فوج کو مستقم اور مضبوط بنانے کے حوالے سے جہاں مرکزی سرکار کی جانب سے کئی سارے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہیں پر جو کشمیر کے مختلف علاقوں میں خاص کر ان علاقوں میں جو ہائی آلٹیچوڈ میں آتے ہیں وہاں پر جو فوجی جوان اپنے فرائز انجام دیتے ہیں ان کے لیے اب ایک اور نئے طریقے سے ایک نیا قدم اٹھایا گیا تاکہ انہیں وہاں پر کسی قسم دکتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے جدید ٹیکنالوجی کا سہرہ جہاں پر اب تک مختلف آپریشنز کے دوران لیا جا رہا تھا وہیں پر اب ناقابل رسائی چوٹیوں پر بھی ڈرونز تینات کیے جائیں گے اور دفاعی ذرائع کے مطابق فوجی جوانوں کو سازو سامان یا ہتھیار پہنچانے کا کام ان ڈرونز کے ذریعے کیا جائے گا جب مکشمیر کے ساتھ ساتھ مرکز کے ذریعے انظام لڈاپ میں بھی ہزاروں فیٹ کی بلندی پر تینات فوجی جوانوں کو ڈرون کے ذریعے ضروری اشیاء کی سپلائی کی جائے گی اور اس کے لیے چالیس پچاس کلو گرام پی لوڈ کی صلاحیت کے حامل جو ڈرون ہیں ان پر تحقیق اور بنانے کا کام اس وقت جاری ہے جو جانکاری دی گئی ہے دراصل شمالی کمان کے چیف آف سٹاف جنہوں نے خبرسان ادارے کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی گئی کہ ایسے ڈرون بنانے پر کام جاری ہے جو اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ پی لوڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہوں یا زیادہ سے زیادہ سامان وہ اٹھا سکیں اور اس پہاڑی سلسلے کے اندر کام کر سکیں ایسے ڈرونز فوج کے مطابق وہ رکھنا چاہتی ہے جو کسی بھی موسم اور کسی بھی جگہ پر ضروری اور زیادہ سامان لے جا سکے اور ملک بھر میں پچاس کمپنیاں صرف ڈرون بنانے پر کام کر رہی ہیں آنے والے وقتوں میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ڈرون ٹیکنالوجی میں دنیا میں جہاں مختلف مرحلے ہوں گے اس میں بھارت بھی سرف فہرس ہو سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب مشکل علاقوں کے اندر ڈرون کی سرگرمیاں بھی بڑھا ہی جائیں اور ناقابلے رسائی علاقوں تک پہنچا جائے یہ کوشش ہے اور اس کوشش کو کامیاب بنانے کے لیے فوج اور تمام سٹارٹ اپس نئی کمپنیاں جن کی تعداد بڑی اس وقت بتائی جاتی ہے بھارت کے اندر تقریباً پچاس کے آس پاس وہ اس وقت لگی ہیں اس کی ایک جھلک آپ دیکھیں گے بارہ تاریخ کو بھی جب گیارہ بارہ اور تیرہ تاریخ کو جمہوں کے اندر نوٹ ٹیک سیمپوزیم ہوگا وزر دفاع ہوں گے سی دی ایس ہوں گے فوجی سربراہ ہوں گے لیفٹنٹ گورنر ریٹائیڈ ڈاکٹر بیڈی مشرا اس کے علاوہ لیفٹنٹ گورنر منویج سنہ موجود رہیں گے ممکن ہے کہ وہاں پر بھی کچھ نئے سٹارٹ اپس کی جانب سے نئے نوجوانوں کی طرف سے شاید اس طرح کے ڈرونز پیش بھی کیے جا سکتے ہیں یہ ایک طرف کی بات ہے اور اس پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فوج اب مختلف علاقوں کے اندر نئے پروگرام کے تحت استعمال کرتے ہیں